اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریئے گا چلیے دیکھیں آج کی ہماری ویڈیو ہماری ویڈیو آج بہت تیسٹی سا ناستہ لے کر آئے ہیں جو آپ لوگوں کو بہت 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 پسند آنے والا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ہمارا ناستہ کیا ہے تو یہ لے لیا ہم نے دال چنے کی دال ہے جس کو ہم نے دو سے تین ہنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا آپ اس میں بینہ بھیگی ہوئی دال بھی لے سکتی ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی مگر تھوڑا سا پکانے میں ٹائم لگ جائے گا یہ دیکھیں ہم نے دال لے لی ہے اور اس میں جتنی دال تھی اس کا دو گناہ پانی لے لیا ہے کیونکہ یہ پانی ہم بعد میں ہٹا ہی دیں گے مگر دار اچھے سے کھٹ ہو جانے چاہیے یہ دیکھیں تو اس طرح سے ہم نے گیس کی فلیم تیجر کر کے ایک سٹی لے لی ہے اس میں اس کے بعد میں آپ اسے دھیمہ کر دیں فلیم کو دھیمہ کر دیں اور تین سے چار چٹیاں دھیمہ کرنے کے بعد بھی لے سکتی ہیں تو جب تک ہمارا گئیس ٹھنڈا ہو جائے تک تک ہم آگے دول لگا لیتے ہیں تو یہ لے لیا ہے میدہ ایک باول میدہ لے لیا ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے ہم دول لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس میں کچھ نہیں یاد کریں گے تھوڑا سا لیں گے ریفائنڈ آئل اس میں آئل ہی ڈالنا ہے جو بھی ہم نازدہ بناتے ہیں بلکل سوفٹ بنے اچھا بنے تو اس طرح سے دیکھیں یہ ہم نے آئل لے لینا ہے اس طرح سے اور آپ ہمیں کیا کرنا ہے پانی سے ڈو لگا لینا ہے تو ڈو لگانا ہے سوفٹ جیسے ہم روٹیوں کا ڈو لگاتے ہیں بس اسی طرح سے ہمیں ڈو لگا لینا ہے چپاتی روٹی جو بھی آپ کہتے ہیں اسی طرح سے ڈو لگا لینا ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ناستہ آپ آٹے سے بنا سکتے ہیں اور آٹے اور میدے دونوں سے بنا سکتے ہیں تو ہم یہاں پر آج بنا رہے ہیں میدے سے تو میدے کو ہمیں ڈھک کر رکھ دیا ہے اس طرح سے تو یہ دیکھ سکتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں جب تک کہ 15 سے 20 منٹ ہمارا آٹا ریسٹ ہو رہا ہے تب تک دیکھ لیتے ہیں تو ویسل بھی نکل چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو دال بھی اچھے سے کوک ہو چکی ہے تو اس کا پانی ہم الگ سٹین کر دیں گے یعنی نکال دیں گے پانی کو چھنی کی جائے دیکھیں اس طرح سے سوپ چھانے والی چھنی ہو تو آپ اسے ہی use کر سکتے ہیں لیکن ہم نے آج یہ ہی لیا ہوا ہے کیونکہ جنرلی سوپ چھانے والی چھنی سب کے گھر میں اویلوی نہیں ہوتی ہے مگر آٹا چھانے والی چھنی یا چھنی ایسی جرور ہوتی ہے سٹینر جو کی سب کے گھر میں ہوتی ہے تو اس طرح سے دیکھیں پانی لے لیا ہے پانی اللہ گھٹا دیا ہے اگر آپ سبجی وغیرہ مگری وغیرہ میں use کرنا چاہے تو پانی use کر سکتے ہیں کوئی پروبرم نہیں ہوگی تو اس طرح سے دیکھیں باول ایک لے لیں گے سمتل تلی کا جو برابر تلی ہو اس طرح سے کر کے گھس دیں گے تو دال آپ کی اچھے سے پکی ہوگی نا تو بہت جلدی گھس جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے کرتے ہوئے ہم سارا کر لیں گے تو دیکھیں یہ دیکھیں گائز ہمارے ساری ڈال ہو چکی ہے اسی طرح سے اس لئے اس سے بہت باریک ہو جاتی بہت یمی بن جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور آپ کیا کریں گے ایک بہت اور گائز اس سمیں برسات ہے تو تھوڑا سا ایک سائٹ کی وینڈو ہماری کھلی رہتی ہے اس طرح سے مکھیاں آ جاتی ہیں اس کے لئے ساری اور دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے مکھ کر کے دیکھیں اس طرح سے گھسنے پہ پانی بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ مکسی میں بھی پیس سکتے ہیں کوئی پرابلن نہیں ہوگی لیکن مکسی میں بھی ایک آد دانا رہی جاتا ہے جو کی ہمارے ناستے کو خراب کر سکتا ہے جتنا ہم نے گھلیا جتنا ہم نے دال لیتی اتنا ہی ہم نے گھلے لینا ہے اس طرح سے یا آپ تھوڑا سا اوپر نیچے کر سکتے ہیں میٹھا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس میں ہم نے مسل لیا اس طرح سے جو ایک آد گانٹ رہ جائے گی تو وہ بھی پھوٹ جائے گی کیونکہ آگے استعمال کریں گے جو ٹرک تو اس سے گانٹیں ساری تو دیکھیں اس میں ہم نے رکھ لیا ہے ڈال دیا ہے دو سا تین سپور اویل دیکھیں اس لئے ڈالا ہے کیونکہ اگر اویل نہیں ڈالیں گے تو یہ تلی میں چپکے کا جو بھی بیٹر ہم بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم تلی میں ڈال دیں گے اویل جس سے کہ ہمارا یہ کھائی نون سٹک کی طرح ہو جائے گی اور یہ چپکے کا نہیں بیٹر تو اپنا جو ہم نے ڈال اور گھڑ مکس کر کے رکھا تھا اس کو ڈال دیں گے اسی پین میں آپ اویل لے سکتے ہیں گھی لے سکتے ہیں بٹر لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے تو دیکھیں اب اس طرح سے مکس کرتے ہوئے ہم اپنے ڈال کو بلکل پڑھیا سا پکائیں گے ڈال پہلے سے ہی پکی ہوئی ہے مگر جو گھڑ ہوگا وہ ملٹ ہو جائے گا ڈال کے سمپرک میں آنے سے تو اس کو ہمیں سکھانا ہوگا اس طرح سے کیونکہ گھیلا ہمیں ملٹ ہو گیا ہے اسی طرح سے اس کا کلر بھی چیز ہو گیا اور تھوڑا سا یہ پتلا ہو گیا ہے اتنا پتلا نہیں چاہیے تو اس کو ہم پکا لیں گے تو اس کو پکانے میں مسکل سے پانچ میٹ لگے گا ہائی فلیم پر پکائیے گا جلدی سے پک جائے گا بس اتنا ہے کہ آپ جتنا ارجش کر پائیں تو یہ دیکھیں پک گیا ہے کافی اقت تک تو اس میں ہم نے ڈال دیئی رائچی پاوڈر آپ کو سکھا لینا ہے اسی طرح سے چلاتے ہوئے ہم نے پکایا اچھا سے پکایا سکھانا ہے یہ مطلب سکھا کرنا ہے اس کا پانی موششر ختم کرنا ہے یہ دیکھیں گا اچھا سے سکھا ہو چکا ہے یعنی موششر ختم ہو چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے بہت زیادہ لوگیٹی تھا اب یہ ٹھوس ہو گیا تو کیا کریں گے گیا اس کی فلیم کو کر دیں گے بعد اور اسے ہم تھنڈا کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے کچھن کاؤنٹر پر رکھ لیا ہے اتار کر جس سے یہ تھوڑا سا جلدی ٹھنڈا ہو جائے تو اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھنڈا کرتے ہوئے تو یہ دیکھیں ہمارا کافی ہے تک ٹھنڈا ہو چکا ہے اور یہ پہلے سے ٹھیک بھی ہو گیا ہے جیسے ٹھیک ہمیں ٹھیکنس ہمیں چاہیے تھی ویسے ٹھیک ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسپون سے کیا کریں گے ہمیں سارا سارا بیٹھے چھٹا کر لیں گے اور یہ دیکھیں اب تھوڑا سا لے لیں گے اوائل ہاتھوں میں اور اپنے ڈو کو پھر سے مسل دیں گے ایک بار اس طرح سے جسے کہ اس میں جو لاسٹک سٹی ہے وہ آرام سے کھچاؤ یعنی جو ہماری مہدے میں کھچاؤ ہوتا ہے وہ اچھے سے ہو جائے جسے کہ آگے ہمیں پرابلم نہ آئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں اپنا ایک لے لیا ہے بولڈ اور اس پر ڈال دیں گے گھی دیکھیں بول میں ایک لے لیا ہے گھی جو کہ ہم اسے ناسٹے کو اپنا سیکیں گے اور اس طرح سے دیکھیں لویاں بنا لیں گے دیکھیں یہ دیکھیں مجھے سکتے ہیں میڈیم تھے کی نیبو کی آسٹر کی لوزیاں بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں اپنا لوگ hiddenسے بچو کچھ ہ 폭ے하고 اور بلے لیں گے اسے تھوڑا سا بی لے لیں گے یا پھر آپ ہاں سے بڑھانا چاہتے ہیں جو ہاں سے بڑھانا چاہتے ہیں ہوں نے بھلا وبی لیا ہے اس طرح سے ہاں سے بڑھانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ہم نے تھوڑا سا بیلن سے لگا دینا ہے بیلن سے بیل لینا جیسے کہ تھوڑا سا بڑی ہو جائے اور اس میں ہاں وہ اسٹرپنگ بھر کر تیار کر سکے تو آپ کو سائد سمجھنے آگیا ہوگا کہ ہم آج کیا بنا رہے ہیں ناستے میں تو یہ ہے ہماری پوراں پولی تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو بیٹر ہم نے بنا کر کے رکھا تھا جو بھی ہم نے بنا کر کے رکھا تھا اپنا فیلنگ اس کو مچھے سے کبر کر لیں گے ایک بات اور گائز یہ ہمارا گھر تھ یہ چھوڑا سا پرانا ہے اس لئے آپ کو بلاک بلاک دکھ رہا ہوا مگر اس گھڑ کا سواد بہت اچھا ہے بہت تیسٹی سواد ہے اس گھڑ سے چوکلیٹ کی فلیور آتی ہے اسی وجہ سے ہم نے یہ گھڑ لیا ہے کیونکہ یہ رکھا ہوا ہو گیا اس لئے تو اس طرح سے ہاں سے کیا کریں گے فیلنگ کو پورے بیٹر میں کر لیں گے اچھے سے جس سے کہ بیلتے سمجھ یہ فٹے نہیں ہمارا تو یہ دیکھتے ہیں اس طرح سے کرتے ہوئے ہم اچھے سے یہ دیکھتے ہیں اس طرح سے بڑھا لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں اور اب ہم ہلکے ہاتھوں سے بیلن لگائیں گے دیکھیں بیلتے سمجھ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ہلکے ہاتھوں سے بیلن لگانا ہے اگر آپ ٹائٹ ہاتھوں سے کر دیں گے تو یہ ہماری ہمارا پراتھا فٹ جائے گا یعنی پورن پولی فٹ جائے گی تو اس لئے ہلکے ہاتھوں سے اور بلکل بھاریک بیل لینا ہے تو یہ دیکھیں بلکل تیار ہو چکا ہے آپ کیا کریں گے اپنے تاوے پر ڈال دیں گے تاوے پر پ گے تو یہ دیکھتے ہیں گیس پہلے سے ہی جلا کر رکھ دی تھی دھیمی آج پر اور یہ دیکھیں پورن پولی پی ڈال دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی اور اچھے سے بن کر کے سمجھ تیار ہو چکی ہے اس طرح سے پہلے سمجھ کرنا ہے پہلے تھوڑا سا بڑا بیل لینا ہے اس کے بعد جتنی بھی سٹپنگ آپ کی پورن پولی میں آ جائے پوری میں آ جائے بس اتنا ہی سٹپنگ لے لینا ہے یعنی فل کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں بڑھا لیا ہے آپ اس میں فلنگ کریں گے تب تک ہمارا پورن پولی پڑا تھا وہ ہو گیا ہے تو اس کو پلٹ کر اس میں لگا لیں گے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے میں لگا لیں گے اور یہ بہت اچھے سے پولی پولی بن کر کے تیار ہوتی ہے ابھی خلی یمی امیزنگ تو یہ دیکھیں سکتے ہیں یہ دوسری جو پورن پولی ہے وہ آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے پڑی ڈالتے ہوئے بھی اسے فل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے اور اسے دبا دیں سکتے ہیں اب ہاں سے بڑھا لیں گے سیم پروسس رہے گا زیادہ کچھ نہیں رہے گا یہ دیکھیں تب تک ہم نے پورن پولی جتاوے پر پڑی تھی اس پچے سے سکھ لینا ہے اس طرح سے دیکھیں بھی پون کر آیا جائے گا یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے پھول پھول کر آ جائیں گے پورن پولی اور آپ کو بہت ٹیسٹی بہت یمی امیزنگ ٹرک لگی ہوگی ہمارے پورن پولی کی یہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی ہے اور چلے دوسری بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے میدے کو ڈسٹ کریں گے اور ہلکے ہاتھوں سے پڑھا لیں گے اس کے بعد میں سے ہم بیل کر تیار کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ گھانے میں بہت اچھی لگتی ہیں بہت ٹیسٹی لگتی ہیں اور بچوں کے لئے ہلڈی بھی ہیں اس طرح سے بچوں کے لئے بیٹ میں دال بھی جائے گی اور بچے پریم سے کھائیں گے ہمارے بچے دال کے پراتے کبھی نہیں کھاتے مگر اس طرح سے جائے ہم نے پورن پولی بنائی بہت سوک سے سب ہونے کھایا یہ دیکھتے ہیں آپ اپنے من چاہے طریقے سے بیل سکتے ہیں ہلک کے ہاتھوں سے بہت سوoper زشک کے لئے تو اس کو کھائیں گے کمنٹ کر کے جرور بتائیے آپ نے آج کی رسپی کیسی لگی ہوئی دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سے خستا کرسپی بن کر کے تیار ہوئی ہے ہماری پورن پولی